السلام علیکم کیا حال چالیں سب کے امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہے اتوار کا دن سنڈے سپیشل ہمارے ہاں یہ سنڈے سپیشل کھا جاتا ہے یہاں بھی کیونکہ ہم سنڈے کو کچھ سپیشل چیز تیار کرتے ہیں کھانے کے لئے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا تیار کیا ہے اصل میں یہ جو وقت ہے اس وقت تقریباً دو بجریں اور یہ لانچ اور بریک فاست ایک ساتھ ہے اس کے لئے ہم نے کیا بنایا ہوا ہے کل رات کو ہمیں بنایا تھی آلو پالا گوشت فسالہ بھی بنایا تھا اس سے آج ہم پراتے تیار کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے جو اتنے پنٹرین اور دبردت اور ذاکیدار پراتے تیار ہوتے ہیں سپائسی ہمارے ساتھ عبدالسلام صاحب ہیں ان کی اپنی ریوڈی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ جب پراتا بن جاتا ہے تمہیں پیا جاتا ہے اس کے بعد تیار کرنا ان کا کام ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یہ کاشف صاحب ہیں یہ ان کا کام ہے جناب پیڑے بنا کے اس کے اندر مال مال بار کے پراتا تمہیں تک پہنچانا ان کا کام ہے میرا جو کام تھا میں اٹھ کے آیا ہوں میں نے یہ رہتہ بنایا ہے اور رہتے کے علاوہ لسی بنایا ہے وہ لسی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے لسی جو میں نے بنائی ہے خود یہ رکھی رہی ہے فریج میں تھنڈی ہونے کے لئے انشاءاللہ جو ہے جب تک کہ پراتے تیار ہوتے ہیں اس وقت تر کہ لسی بھی تھنڈی ہو جائے گی اور ہم زبردست نفچہ کرنے والے ہیں آج تک کہ یہاں پر پڑھ رہی ہے تو یہاں پہ پڑھ رہی ہے تو یہاں پہ ٹنپرچر مائنڈس 4-5 ہے لیکن ہم پھر بھی پاکستانی قوم ہیں سدھرنے والے ہیں تو ہم یہ تھنڈی کر کے پیئیں گے اور رکھی ہوئی بھی اوپر فریزر اس کے اندر ہے یہ آپ چیک کر لیں آئیس والے پانے میں رکھی ہوئی ہے آب دی گھنڈا لائیو یا پراتا اور اس وقت تک مہترین قسم کی لسی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور باقی سب چیزیں بھی ریڈی ہو جائیں گی ہاں جی یہ ہے جناب پراتا بھانے کا طریقہ گوشت بھی ہے اس میں آلو بھی ہے اس میں پالک بھی ہے اور بڑا زبردست سپائسی سالن جو ہے کل شام میں تیار کیا تھا لہوہ صاحب آہاہ آہ آسر لہوہ صاحب نے ابھی وہ ہے نہیں وہ میں خیلی ناشتہ کر کے جا چکے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم دعوت دیں گے ناشتے کی زور دست مہاں جی اصل بات یہ ہے ساڑی ماں باپ بولتا تھا بیٹا ماں کے چھاپے سے اٹھا کے کھانی بہت آسان ہے جب تم خود بنا کر کھاؤ گے تو پتہ چلتا ہے لیکن ابھی ہمیں پردیس میں فیل ہو رہا ہے وہ کیا کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے جو بھی کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے ابھی یہ ہے نا مولوی صاحب کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہی پراتہ تیار ہونے کے بعد تبہ پہ جاتا تو اسلام صاحب اپنے کامیں مسروف ہو جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کا انہیں ٹائم بلکل نہیں ہوتا یہ بس سمجھے گا کہ ویڈیو میں دیکھنے رہے ہو یہ ناراض ہیں ناراض بلکل نہیں ہیں لیکن مسروف بہت زیادہ ہے اس وقت سارا فوکس ان کا پھا کے لئے ان کا سارا فوکس اس وقت پراتہ بیا کہیں پراتہ جال نہ جائے زیادہ نہ پاک جائے کہیں سے کچھا نہ رہ جائے اس وقت ٹیبل پہ ہمارے جو سپائسی پراتے بن رہے تھے آلو پالک اور چکن والے وہ فائنلی تیار ہو کے ٹیبل پہ آ چکے ہیں اور علی صاحب بھی آ گئے پورے ٹائم پہ جوانا علی صاحب بھی آئے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ دیکھ سراتے ہیں بڑے زبردست دیکھنے میں پراتے ہیں انہوں نے زبردست لگ رہے ہیں لسی بھی ہے اور اس کے ساتھ رہتہ بھی بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ جوان جس کا آئیڈیا تھا اور ان کے ساتھ ہیلپ کیا ہے جناب عبدالسلام صاحب نے تو ابھی آپ سٹارٹ کریں نصیب نصیب کے بعد ہے جی بڑے ٹائم پہ پہنچ گیا ہے ہاں جی ہاں جی اچھے تنے دن میں ایک میمان آ رہا ہے اس سے پہلے ہمیں شروع کر لے اس کیلئے دوبارہ دیں مزہ ہے مطلب ہر سندے کو دو بجے مدہ پہنچ ہے ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے موسیقی 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 موسیقی